اس پورے کونٹیکس میں اب آپ کو حدیث سمجھائے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے المستدرق للحاکم کے اندر موجود ہے اور شعب آر نوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے ہے سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تُو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا حجر ابن عدی شیان علی میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کو حضرت معاویہ نے ظلمن شہید کروایا وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستعلی علاقے میں ایک پورا چپٹر ہے حجر ابن عدی کا وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کہا ایک ہزار سال پہلے وہ تیرہ حدیثیں آپ پڑھیں آپ کے آنسوں نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا صرف اس بات پہ کہ یہ جمعہ کی نمال لیٹ کر دیتے تھے ممروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے یہ مخالفت کرتے تھے اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھو دی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لانت کر دو چھوڑ دیں گے ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دو اور کہا دو نفل پڑھنے کی جازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے داکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈلے کرنے کے لیے نماز اس لیے پڑھوں میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی اور پھر کہا وسیعت کی لوگوں کو ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے انہوں نے پوری ایک فلم منائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر یوٹیوب پر رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پبلی کو وسیعت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹیسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کیوں ہے اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی برہ سے تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے ہے مسند امام احمد المستد علاقے میں موجود ہے شعبہ روت نے کہا عدیس سے یہ کہا محاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تجھے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیروں پر وار کرے اور تجھے قتل کرتے یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی کیونکہ ہم نے نبیل اسلام سے اس سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا لوگوں کو عدیسے سنانی کس کو امہ عائشہ کو اور پھر کہا کہ امہ یہ بتائیں آپ کو جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا وہ تو آپ کو مالک نیمت پیسے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا حضرت عمر کے دور کا شروع تھا اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے تو انہوں نے کہا امہ یہ کام چھوڑیں ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخلنا دیں آپ اندازہ کریں اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جنال جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاملہ لگ جائے تو آڈی حسی بھی دزدی ہے کہ روایتہ کسی نے کڑیوں نہیں ہے کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی شخص کہہ گا جس کے بائی قتل ہوئے ہو جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی جنگ جمل میں بھی ان کو مسیوز کیا گیا بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی تو یہ وہ کانیے بنابنا کے بتاتے ہیں تو اب اس پورے سیناریو میں دیکھیں اممہ عائشہ سلام اللہ علیہ کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے اٹیچوٹ کے اوپر اس لئے انہوں نے یہ بات کی اور میں آپ کو بتاؤں میں گھنٹوں فلودی بول سکتا ہوں ہمارے جو آئمہ عائل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی بنا سے بنی مثلا امام ہے علی ابن الجاد بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ المتوفہ ٹو تھرٹی ہجری امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں صحیح بخاری میں چودہ حدیث ہیں فورٹین حدیث ہیں ان سے ہیں امام عامہ بن حنبل کے بھی استاد امام بخاری کے استاد ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجاد جس طرح کے مسند امام احمد ہے سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام ان کے بارے میں ابن عجر اسکلانی تحذیب التقریب میں صحیح سنت کے ساتھ لے کے ہیں اور شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قیام رمضان کی تداد رکھتوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نکل کی ہے یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے عمد کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ولی حضو باللہ تعالیٰ لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کیے ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم ورافزی ڈکلیر ہو جاتے ہیں چند آسمیوں کی طرف سے جو آلماسٹ اب ختم ہو چکے ہیں اپنے فرقے کی وہ میت پہ نوحہ کر رہے ہیں لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں جو کہہ رہے مجھے تو عذاب کبھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا اور یہ ایک امام نہیں سر کیئی امام